سیزن کی شروعات ینشو اور سینین کی شادی سے ہوتی ہے جہاں ینشو سوچ رہی تھی کہ وہ ایسے انسان سے شادی کر رہی ہے جس کی وجہ سے نہ وہ گریجویٹ کر پائی اور نہ ہی اپنے گھر میں سکون سے رہ سکتی ہے آخر اس سب کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے آئیے جانتے ہیں کہانی ایک ہفتے پہلے لے جائی جاتی ہے جہاں ینشو کیفے میں غلطی سے پیچھے کھڑے سینین سے ٹکرا جاتی ہے وہ اسے دھکا دے کر اپنے جوتے ساف کرنے لگتا ہے اور تھوڑی بحث کے بعد ینشو وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنی کلاس میں پہنچتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا نیو پروفیسر اور کوئی نہیں بلکہ سینین ہی ہے ینشو کا کلاس میں دل نہیں لگتا اس لیے وہ ڈرائنگ بنانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے آرٹس پسند تھا اسے دھیان نہ دیتے دیکھ سینین پاس جا کر اس کی ڈرائنگ اٹھا لیتا ہے ینشو اپنی بیزتی پر غصہ ہوئے اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس جا کر سینین کی بورائیاں کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہ اسے انٹرویو کے لیے کپڑے مانگتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ینشو جلدی یونیورسٹی سے گراجویٹ کر کے جوب انٹرویو دینے والی ہے ینشو اپنی قسمت کی وجہ سے انٹرویو پاس کر لیتی ہے اس کے بعد اسے اپنی ابراد میں موجود لائر بہن سے پتا چلتا ہے کہ اب وہ ان کے پیرنس کے چھوڑے ہوئے پیسے بینک سے لے سکتی ہے وہ فورن بینک سے پیسے لے کے اپنی کزن کے پاس پہنچتی ہے جو اسے ایک زبردستہ گھر بہت کم پیسوں میں دکھاتا ہے اور ینشو اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگلی صبح ینشو کو کزن کی کال آتی ہے کہ کیسے اسے جلد گھر خریدنے کے لیے پیسے لانے ہوں گے ورنہ کوئی اور اس کا گھر خرید لے گا یہ سن کر ینشو فورن گھر کو خرید لیتی ہے پر آج اس کی گراجویشن پریزنٹیشن کا دن تھا جس کیلئے اسے پانچ منٹ لیٹ ہونے پر سینین فیل کر دیتا ہے کیونکہ اسے ہر چیز پرفیکٹ پسند تھی گراجویٹ نہ کرنے کی وجہ سے اسے جوب سے بھی نکال دیا جاتا ہے لیکن ینشو پورے طریقے سے ہار نہیں مانتی کیونکہ ابھی بھی اس کے پاس اس کا گھر باقی تھا وہ خوشی خوشی اپنے نئے گھر آتی ہے جہاں اچانک سینین ٹاول میں باثروم سے باہر آتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سینین کو کینسر کا بتا کے کہتا ہے زندہ رہنے کے لیے صرف ایک سال کا وقت باقی ہے اب کینسر کس کو ہے اس کا پتا ہمیں آگے چلے گا سینین ینشو کو گھر سے باہر نکالنے لگتا ہے تو ینشو اسے گھر کی چابی دکھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ گھر اس کا ہے پھر ینشو کے پیپرز دیکھ کر سینین اسے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ فراد ہوا ہے یہ کہہ کر وہ اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے ینشو اپنے کازن کو ہر جگہ ڈھونتی ہے لیکن اس کے بتائے ہوئے سارے ایڈریسز ہی فیک نکلتے ہیں اگلے دن ینشو سینین سے ساتھ پولیس ٹیشن چلنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے اور آخر وہ مان جاتا ہے دونوں پہلے ہاسپٹل جاتے ہیں جہاں پتا چلتا ہے کہ جسے کینسر ہے وہ سینین کے گران فادر ہیں جنہیں جل سرجری کی ضرورت ہے اس کے بعد دونوں پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں جہاں ینشو مائنڈ چینج کر لیتی ہے کیونکہ وہ اپنے کازن کے پیرنٹس کو کوئی بڑا جھٹکہ نہیں دینا چاہتی تھی سینین ین ینشو کے ساتھ نمبرز ایکسچینج کرتا ہے اور اسے ایک لائر کا کارٹ پکڑاتے ہوئے وہاں سے جانی لگتا ہے لیکن پھر اسے کچھ خیال آتا ہے اور وہ پیچھے مرتے ہوئے ینشو سے پوچھتا ہے کہ اگر کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا نہیں کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا ینشو جواب میں کہتی ہے کہ کبھی کبھار جھوٹ بولنا انسان کے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے یہ سن کر سینین اسے شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے ینشو کا اپنا ڈوم بھی چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اب وہ گریجویٹ میں شامل تھی اس کا ایک دوست جو نرس تھا اسے اپنے ہسپٹل روم میں کچھ دن رکھنے کی آفر کرتا ہے وہ ہسپٹل کے گارڈن میں اپنے دوست کا انتظار کرنے لگتی ہے تب ہی اس کی ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے جن سے اس کی بہت اچھی بات چیت بھی ہو جاتی ہے وہ بوڑھے انکر ینشو کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی آخری خواہش بس اپنے پوتے کی شادی دیکھنا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھے آدمی اور کوئی نہیں بلکہ سینین کے گرانپا ہی ہیں جن سے سینین سرجری کے پیپرز پر سائن کروانا چاہتا تھا گرانپا کہتے ہیں کہ اب ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے تو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سینین ان سے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی گرڈ فرنڈ ہے یہ سن کر گرانپا خوشی سے پیپرز پر سائن کر دیتے ہیں سینین باہر بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اسے ینشو گھومتی ہوئی ملتی ہے وہ اسے اپنے گرانپا کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دے تب ہی گرانپا کو سرجری روم کی طرف لے جاتے دکھاتے ہیں اور ینشو پوری سیچویشن سمجھ جاتی ہے وہ فوراں سینین کے ساتھ اس کے گرانپا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ وہ ہی اس کی گرڈ فرنڈ ہے جس کے بعد گرانپا سرجری روم میں چلے جاتے ہیں ینشو سینین کے ساتھ سرجری روم کے باہر انتظار کرنے لگتی ہے سینین ینشو سے پوچھتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہے تو ینشو اسے ساری سیچویشن بتاتی ہے جسے سن کر سینین کو اس کے لیے برا لگنے لگتا ہے کیونکہ اسی نے اسے فیل کیا تھا تب ہی ڈاکٹر بھی باہر آ کر بتاتے ہیں کہ سرجری سکسیسفل رہی ینشو یہ سن کر وہاں سے جانی لگتی ہے لیکن سینین اسے روک کر اپنے گھر کا پاسورٹ بتاتے ہوئے گھر میں ایک مہینے تک رہنے کی اجازت دے دیتا ہے ینشو سینین کے گھر پہنچتی ہے اور سوفے پر سو جاتی ہے پھر سینین گھر آ کر ینشو کو ایک بلانکٹ لاکر بھی اڑاتا ہے ینشو نے ابھی اپنی بہن کو فراد کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سینین کو دیکھتی ہے جو پورے گھر کو ایکولی ڈیوائٹ کر چکا تھا ینشو کھانا بنانے اور کپڑے دھونے کی ذمہ داری خود پر لے لیتی ہے لیکن مزے کی بات یہ کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا وہ صبح کا ناشتہ جلا دیتی ہے اور سینین یہ دیکھ کر خود اس کے لیے ناشتہ بنا کر جوب پر چلا جاتا ہے سینین کو ہسپٹل سے کول آتی ہے کہ گرانپا کی طبیت خراب ہو رہی ہے وہ فوراں ہسپٹل پہنچتا ہے لیکن وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ینشو نے پہلے پہنچ کر گرانپا کو سنبھال لیا ہے ینشو پانی لینے روم سے باہر جاتی ہے تو پیچھے گرانپا سینین سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ینشو سے شادی کر لے لیکن وہ صاف منہ کر دیتا ہے گرانپا کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ینشو فوراں روم میں آ کر گرانپا کی بات سنے بغیر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے واپس لوٹتے وقت سینین ینشو کو بتاتا ہے کہ اس نے گرانپا کے سامنے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے ینشو کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا اور وہ فوراں گرانپا کے پاس ان سے بات کرنے آتی ہے لیکن گرانپا تو اسے وہاں موجود فیملی میمبرز کے سامنے سینین کی فیانسے کے طور پر انٹرڈیوز کروا دیتے ہیں ینشو کی بہن بھی واپس آنے کی تیاری میں تھی اور وہ ینشو کے ساتھ رہنا چاہتی تھی یہ سن کر ینشو فوراں سینین کے بتائے ہوئے لائر کو کانٹریکٹ کرتی ہے لیکن الٹا اس کے بدلے میں وہ کسی دوسرے لائر سے مل جاتی ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا سینین بھی اپنے گرانپا کو سمجھانے میں لگا تھا کہ کیسے ینشو اور اس کا کوئی ملاو نہیں لیکن گرانپا اسے یہ جواب دیتے ہیں کہ ینشو کے اندر وہ نرمی موجود ہے جو اس میں نہیں ہے اسی لیے وہ اس کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے دوسری طرف ینشو اپنے دوستوں سے اچھے خاصے پیسے ادھار لے کر لائر کو پی کر دیتی ہے وہ اس بارے میں سینین کو بھی بتاتی ہے جس سے پیسوں کی اماؤنٹ سن کر شک ہونے لگتا ہے تو وہ اگلے دن ینشو کے ساتھ لائر سے ملنے جاتا ہے لیکن وہ لائر انہیں کہیں نہیں ملتا سینین ینشو کے سامنے تو کچھ شو نہیں کرتا لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کر کے اسے سکیمر کی پکچرز اپنے پاس رکھ لیتا ہے ایسے وہ اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے سکیمر کو ڈھونڈ بھی نکالتا ہے اور ینشو کے پیسے اسے واپس لے لیتا ہے ینشو ابھی لائر کو لے کر پریشان تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے بعد میں وہ سینین کے ساتھ گرانپا سے ملنے آتی ہے جو انہیں اپنا سامان لینے گروس ری سٹور بھیج دیتے ہیں یہاں سینین شاپنگ کے بعد ینشو کو لائر والے پیسے بھی واپس کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ لائر بہت بیزی ہے اس لیے وہ اس کا کیس نہیں ہینڈل کر سکے گا دونوں واپس گھر آنے لگتے ہیں کہ سینین اچانک کہتا ہے کہ ان دونوں کو شادی کر لینی چاہیے ینشو کی آنکھیں یہ سن کر تو باہر ہی آنے والی تھی لیکن تب سینین اس کے سامنے ایک کانٹریکٹ رکھتا ہے کہ یہ لوگ ایک سال تک میریڈ رہیں گے اور کانٹریکٹ کے اینڈ میں سینین ینشو کو پیمنٹ کے طور پر اپارٹمنٹ دے دے گا ینشو اس کی آفر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ پیار کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی اگلے دن ینشو کو ایک دوسرا چھوٹا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے تو وہ اپنا سامان پیک کر کے سینین کے گھر سے جانے ہی لگتی ہے کہ تب ہی وہاں اس کی بہن آ جاتی ہے اسے دیکھ کر ینشو فوراں سینین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بوئی فرن کے طور پر انٹریڈیوز کرواتی ہے سینین سیچویشن سمجھ کر اس کا ساتھ دیتا ہے اور دونوں ینشو کی بہن کو گھر کے اندر لے آتے ہیں ینشو کی بہن رات انہی کے ساتھ رک جاتی ہے اور ینشو کو سینین کے ساتھ سونا پڑتا ہے صبح اس کی بہن اسے فیل ہونے پر ڈانٹنے کے بعد اپنے خود کے اپارٹمنٹ میں رہنے چلی جاتی ہے ینشو سینین کے کائننس دیکھ کر کانٹریکٹ میریج کے لیے بھی مان جاتی ہے دونوں میریج کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ شادی کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کو بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے دونوں گرانپا کو بھی یہ خوش خبری دے دیتے ہیں لیکن گرانپا ضد کرنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں کو شادی کے لیے بڑا ایونٹ رکھنا چاہیے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں گرانپا کی بات ماننی پڑتی ہے ینشو اپنی بہن کو بھی اپنی شادی کا جھٹکہ دے دیتی ہے جس کے بعد یہ لوگ شادی سے پہلے رہرسل کے لیے جمع ہوتے ہیں ینشو کی بہن بھی وہاں آتی ہے اور ینشو ویڈنگ پلان کے بجائے غلطی سے کانٹریکٹ والا پیپر اپنے پرس میں ڈال کر رہرسل والی جگہ لے آتی ہے ینشو کی بہن کو رہرسل سے جلدی کسی کام کی وجہ سے جانا پڑتا ہے تو وہ ینشو سے ویڈنگ پلان لیتے ہوئے ساتھ لے جاتی ہے جو کہ اصل میں میریج کانٹریکٹ تھا اب سینین اور ینشو سب کو دکھانے کے لیے کس کرنے کی جھوٹی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے قریب آنے سے دونوں ہی بہت نروس تھے اسی وقت ینشو کی بہن اسے کال کرتی ہے جس نے کانٹریکٹ پڑھ لیا تھا اور وہ ینشو سے فوراں ویڈنگ کینسل کروانا چاہتی تھی ینشو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ نہ ہی وہ سینین کے گرینپا کو ہرٹ کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی بہن کو اتنے پریشر میں آنے کے بعد وہ اپنا دماغ فریش کرنے کے لیے دور سمندر کنارے آ جاتی ہے جہاں وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ بچپن میں وقت پتایا کرتی تھی سینین ینشو سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتا اور پریشانی میں اس کی بہن سے مدد مانتا ہے دونوں کی ساتھ مل کر ڈھونڈنے پر انہیں ینشو سمندر کنارے مل جاتی ہے اسے سٹریس میں دیکھ کر سینین کہتا ہے کہ اگر ینشو چاہے تو وہ کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب اس کی ذمہ داری ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا برڈن ینشو پر بھی آئے یہ کہتے ہوئے وہ گرینپا کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے جبکہ ینشو اپنی بہن سے بات کرتی ہے جسے وہ سمجھاتی ہے کہ وہ اس بار اپنا ڈیسیجن خود لینا چاہتی ہے آخر اس کی بہن مان جاتی ہے اور ینشو فوراں سینین کے پیچھے ہاسپٹل آ جاتی ہے جہاں وہ سینین کو کچھ بھی بولنے سے پہلے روک لیتی ہے آخر سیریمنی کا دن آ جاتا ہے جہاں ینشو کی بہن سینین کو وارن کرتی ہے کہ وہ اس کی بہن کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد دونوں ووز لیتے ہیں اور ینشو سینین کو سچ میں کس کرتی ہے جبکہ ان لوگوں نے ایکٹ کرنے کا ڈیسائید کیا تھا یہ دیکھ کر سینین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور کچھ ایسا ہی حال ینشو کے دوستوں کا بھی تھا جنہیں ساری سیچوئیشن پہلے سے معلوم تھی سیریمنی کے بعد گرانپا ینشو کو ایٹی ایم کارڈ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں لیکن ینشو چھپکے سے وہ کارڈ سینین کو لوٹا دیتی ہے کیونکہ وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی دونوں گھر آتے ہیں جہاں کس کی وجہ سے ان کے بیچ میں تھوڑی آکورڈنس موجود تھی ینشو اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں تھوڑی دیر بعد سینین اس کے پاس آتا ہے ینشو کے دماغ میں غلط خیال آنے لگتے ہیں تب ہی پتا چلتا ہے کہ سینین تو بس ینشو کو بس کروانے کے لیے ٹویشن دینا چاہتا تھا بیچاری کو اپنی شادی کے دن بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور ایسے یہ رات بھی گزر جاتی ہے صبح ینشو خوشی سے اٹھتی ہے کیونکہ اس کی شادی شدہ زندگی کی شروعات ہو چکی تھی سینین ینشو کو ساتھ کہیں چلنے کے لیے کہتا ہے اور ینشو کو لگنے لگتا ہے کہ وہ ڈیٹ پر جا رہے ہیں لیکن سینین تو اسے کتابیں خریدنے لے آتا ہے اس کے بعد دونوں ریسٹورانٹ آتے ہیں جہاں سینین ینشو سے وعدہ کرتا ہے کہ کانٹریک پیریڈ میں وہ اس کا پورے طریقے سے ساتھ دے گا آگے ینشو کی بیسٹ فرن اسے بتاتی ہے کہ اس کے خیال سے ینشو سینین کو پسند کرنے لگی ہے سینین ینشو کی پڑھائی سے خوش نہیں ہوتا تو وہ اسے یونیورسٹی اس کی کلاسز اٹین کرنے کے لیے ساتھ لے جاتا ہے کلاس میں ینشو دہان دینے کے بجائے بس سینین کو دیکھتی رہتی ہے کلاس کے بعد سینین اسے ڈانٹا بھی ہے کہ اسے اس کی شکل گھوننے کے بجائے کلاس میں دھیان دینا چاہیے یہ سن کر ینشو امبیرس ہو جاتی ہے اس کے بعد سینین اسے اپنے ساتھ تیچرز کیفیٹیریا لے آتا ہے جہاں دونوں ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتے ہیں ینشو اپنی فیلنگز کو پہچان جاتی ہے جس کے بارے میں وہ اپنی بیسٹ فرنڈ سے بات کرتی ہے جو اسے ایڈوائز دیتی ہے کہ ینشو کو کسی طرح سینین کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہیے ینشو اپنے اور سینین کے لیے میچنگ پجاماز خرید کر لاتی ہے جو وہ اسے یہ کہہ کر دیتی ہے کہ وہ سیل پر تھے اب اس پاگل لڑکی کو کون سکھائے کہ دوسرے کو پیار کا احساس کیسے دلاتے ہیں یونیورسٹی میں سینین جب آفیس آتا ہے تو ایک پروفیسر شین کی مدر اسے ڈانٹ رہی تھی کیونکہ وہ ڈیورس لینے والی تھی سینین کو چاروں طرف دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسے اس پروفیسر کی امیج خراب ہو رہی ہے اس سب خیالات کے ساتھ وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد یونشو کو ساتھ لے جانے کے بجائے وہ اسے گھر پر ہی پڑنے کے لیے کہتا ہے اور یونشو کو اس کے ایکشن سمجھ نہیں آتے اصل میں سینین بس اس کی ریپیٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ ڈیورس کے بعد اس پر لڑکی ہونے کی وجہ سے برا سر نہ پڑے یونشو بس اس کی باتوں سے کنفیوسٹ رہ جاتی ہے بعد میں وہ فوٹوگرافر سے ویڈنگ الیبم لے کر یونیورسٹی اپنی بیسٹ فرنڈ سے ملنے آتی ہے واپسی پر وہ پروفیسر شین سے ٹکرا جاتی ہے اور ساری پکچر زمین پر گر جاتی ہیں جنہیں پروفیسر شین بھی دیکھ لیتی ہیں تب ہی سینین اور ایک دوسرا پروفیسر ان کی طرف آنے لگتا ہے اور پروفیسر شین جلدی سے دوسرے پروفیسر کو وہاں آنے سے پہلے ہی اپنے ساتھ دوسری ڈریکشن میں بہانے سے لے جاتی ہیں سینین یونشو پر گھر آ کر بہت عصا کرتا ہے جہاں وہ اسے بتا دیتا ہے کہ کیسے وہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اس کی ایمیج خراب نہیں کرنا چاہتا یونشو جو سینین کو پسند کرنے لگی تھی صرف اس بات پر دھیان دے پاتی ہے کہ یہ شادی ابھی بھی اس کے لیے ایک کانٹریکٹ ہی ہے اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایموشنل ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ پارٹ بھی یہاں اینڈ ہوتا ہے آگے جاننے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو فور واشنگ